ذراکہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کوئی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریویت کرتے ہیں ذراکہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشیاء صفت اللہ من بنا دے گی جنہا بلکہ شام ہے اے اللہ تعالیٰ دے چنیا آیا شہرہ دے گی جو چنیا آیا شہر ہے اللہ تعالیٰ جنہا بھی شہر پسندنے اللہ دے محبوب شہر نے انہا بھی جو اللہ دے چنیا آیا شہرہ بھی جو ایک شہر ملکہ شام بھی ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ دے جنہا خاص بندے نے چنیا وے بندے نے اللہ انہا دے کتے اس شہر دی طرف تک اٹھا فرمایے گا اور اس شہر دی شان ہے ملک شام اور فلسطین اس علاقے دی عدم تو شان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس علاقے اور اس زمین دے جنہا فرشتے نے وہ ہمیشہ اپنے پر پھیلا کے بھردے رہ دے کہ ہمیشہ اس جگہ دے جنہا فرشتے نے وہ اپنی رحمت دے پر پھیلا کے برواز کردے رہ دے تب جیڑے لوگ اٹھے رہ دے رہے انہا اللہ تعالیٰ اور رحمتہ عطا فرما دے اقا علیہ السلام نے ایک اور فرما لے حد شان ہے اقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت زیدہ نصابیت رب اللہ تعالیٰ کو آپ رغیت فرما دے اقا علیہ السلام نے رشانہ فرمایا توبہ لشام شام والا تو مبارک ہوئے انہوں نے مبارک ہوئے انہوں نے واسطے خوش قبلی ہے اور وہ مبارک بات مستحقنے اٹھ گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں مبارک بات مستحقنے انہوں نے کیوں مبارک بات ہے فرمایا اس واسطے اس علاقے میں ترہ دے جس علاقے میں اللہ دے فرشتے رحمت پر پھیلا کے پھیلتے رہ دے اس وجہ تو اس زمین تھی اپنی شان ہے اس جگہ تھی اللہ تعالیٰ دے فرشتے اپنے رحمت پر پھیلا کے پھیلتے رہ دے لہذا خوش قبلی ہے مبارک ہے انہوں نے جڑے اس ملک شام دویج رہیش بزیر میں جڑے دے رہ دے حضور آکھتوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت سوپایا جدو حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام نے مفد اقصاب بنوائی تو آپ نے تین دعامہ قضا قرآن جے قول مگی ہیں تین دعامہ کی تھی ہیں حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام نے عرب کی تھی یا بولا میں نے ایسی فیصلہ کرن دی طاقت عطا فرما ایسی دانائی عطا فرما ایسی حکمت عطا فرما خلقی قائنات نے فرمایا ایسا حضرت سلمان علیہ السلام بچ پڑھتے بیٹھے علم و حکمت اور دانائی عطا فرما دیتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی عرب کی تھی مولا میں نے ایسا فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرما میں جڑا بھی فیصلہ کرن وہ تیرے فیصلے دے مطابق ہوئے جو میں فیصلہ کرنے ہوا وہی ہوئے جو تیرا فیصلہ ہے اور دوسری دعا مگی ایل اللہ پاک میں نے ایسی حکومت عطا فرما قاد عرب وفرلی وحبلی ملک اللہ يمبغی لأحد من بعد ایل اللہ میں نے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے دوبار کسے نو ایسی حکومت عطا نہ فرما ایسی بادشاہ میں نے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے دوبار میرے دیسی حکومت کسے نو نہ ملے عقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو میں دواما ہونا دیا قبول فرما لیا ہے اور دنے کسی دعا ہے وہ نہ رئی مگی اے اللہ پاک جو شخص مفد اقصاد میں تاکے نماز پڑے اس نے کامل مغفرت فرما دے نہیں اور اس نے غنامتوں ایوے پاک فرماوی جو میں کہ وہ آن ہی اپنی مادے پیٹ بھی چکیتا ہوئے واقعہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام پہلی دوبے دعاں قبول فرما رہی اور میں نے یقین ہے اللہ انا دی تیسری دعاں بھی قبول فرما رہی اب اس حضرت سے بعض انہوں سامنے لکھئے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مفد اقصاد اللہ نے انی شان ادا فرمای ہے کہ جیڑا بندہ مفد اقصاد جا کے نماز پڑھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اوہد تمام گناہ میں مغاف فرما دیتا ہے اتنی عظمت و شان والی یہ جگہ ہے اور اللہ نے اس وقت عظمت و شان ادا فرمای ہے ای وجہ ہے کہ مسلمان جنہیں بار بار اس سنان محبت کر دینے اور کسے ہونوں دین دیوان سے راضی نہیں ہوتے